اسلام علیکم فٹنس فرک کی تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید جی آئینو دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو جمعہ المبارک کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ کے کرمہ و فضل سے آج ہمیں پھر جمعہ نصیب ہوا ہے اور اس بابرکت دن کی نسبت سے میں ایک ایسا زوردست نسخہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں خاص طور پر ان احباب کے لیے یہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کمی انتشار کی وجہ سے یعنی شہوت نہ آنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے مادہ بلکل کم ہو چکا ہے نہ ہونے کے برابر ہے بچہ پیدا کرنے والے جرسیم بلکل کم ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ہزاروں روپے کے وہ نسخے بتا کر بھی دیتے ہیں یعنی ادویات دے دیتے ہیں ٹیکے لگا لگا کر برا حشر کر دیا ہے تو آپ نے اب بلکل بھی بے فکر ہو جانا ہے کیونکہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے اس کو کھانے کے بعد اپنا چیک اپ کروانا ہے انشاءاللہ پانچ پرسنٹ بھی اگر آپ کے جرسیم دائے گئے ہیں تو یہ بھی ان کو نائنٹی فائف پرسنٹ پر لے جائے گا یعنی کہ مادہ کو اتنی جلدی سے اور اتنی تیزی سے یہ پیدا کرے گا کہ آپ خودحران پرچان ہو جائیں گے جب مادہ پیدا ہوگا تو آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا آپ کے عزو میں سختختی آئے گی اور آپ کا عزو سیدھا بلکل سیدھا کھڑا ہوگا تو آئیے جلدی سے دوستو پھر میں نسخہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں بہت ہی آسان اور سادہ چیزیں ہیں زیادہ لمبی چھوڑی تقریب نہیں کرتا بہت ہی جلدی آپ کے حوالے نسخہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ فٹنس فیک کے افیشل چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے اگر یہ ان لوگوں تک پہنچ گئی جو اس کے حق دار ہیں تو وہ دعا دیں گے تو آپ کو بھی لگے گی اور مجھے بھی تو آئیے نسخہ سن لیں دوستو پھر سب سے پہلے تو آپ نے کہنا ہے پنسار کی پاس جانا ہے اسے کہنا ہے خلنجان دے رہے خلنجان کو پانک کی جڑ بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ نے پانچ گرام لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے دارچینی لینی ہے دارچینی اچھے والی لینی ہے یاد رہے جتنی اچھی دارچینی ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا تیسے نمبر پہ آپ نے لینی ہے رائی رائی بھی آپ نے پانچ گرام لے لینی ہے اور سب سے آخری جو چیز ہے وہ ہے اکڑکڑا اکڑکڑا بھی آپ نے پانچ گرام لینا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کوٹ شان لینا ہے تمام ادویا کا جب آپ صفوف بنا لیں تو آپ نے اب اس کو کھانا کیسے طرح ہے چار رتی تا ایک ماشا آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا ہے کہ کمی انتشار کی وجہ سے جن بندوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے ان کے لیے یہ نہایت ہی مفید نسخہ ہے اس کو ضرور استعمال کریں مجھے اب دیجئے اجازت میں میں دہوں کا لیسی طرح کے نئے اور بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیارہ کے تب تک کے لیے اللہ حافظ گوٹ بائی